بےہودہ گوئی پر سینئر صحافی آسمہ شرازی اور فواہ چودری آمنے سامنے آگئے آسمہ شرازی نے فواہ چودری کو ٹیوٹر پر کھری کھری سنا دیں معروف صحافی آسمہ شرازی نے تحریک انصاف کے رانما فواہ چودری کی جانب سے وزیر اطلاعات مریم اور انسیب کے خلاف نازیبہ زبان کے استعمال کی مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ خدارہ اختلاف کو دشمنی مت بنائیے خیال رہے کہ فواہ چودری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر پیغام میں کہا تھا کہ مسلم ڈیگ نون والے اتنے احمق اور غیر سنجیدہ ہیں جو تحریک انصاف کے اتنے بڑے اعتماد کا جواب ایک ایسی عورت سے دلواتے ہیں جو کبھی کانسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتی ان کا کہنا تھا کہ بازاری زبان ہونا یا بازاری ہونے سے بیانیاں نہیں بنتا اس کے لیے بہت سوچ اور کیم چاہیے ٹیوی پر پابندی لگا کر بیانیاں نہیں بنتا نامور اینکر اور سینئر صحافی آسمہ شرازی نے بھی فواہ چودری کے اس بیان کی مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ اختلاف آپ کا حق ہے چودری صاحب لیکن یہ زبان قابل مذہمت ہے انہوں نے کہا کہ خدارہ اختلاف کو دشمنی مت بنائیں اور اقدار کا دامن مت چھوڑیں آسمہ شرازی کی اسٹریٹ پر فواہ چودری نے ٹیویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آسمہ آپ کا شکریہ لیکن یہ سبق اپنی دوست کو سکھائیں بحیثیت خاتون انہیں کسی کے خلاف گندی زمان استعمال کرنے کا لائسنس نہیں مل جاتا بس بہت ہو گیا آسمہ شرازی نے بھی ان کی اسٹریٹ کے جواب میں کہا کہ میں آپ کو بھی اپنا دوست سمجھتی ہوں اور یہ بات سب پر لاغو ہوتی ہے اس بحیث میں سابق وفا کی وزیر اور تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری نے بھی حصہ لیتے ہوئے مریم اور انگزیب کو شدیب تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ ایک ایسی عورت جو مریم نواز کی نمائندہ ہے اور اپنی بازاری زمان سے ایک ایسے شخص کے خلاف غلیز زمان استعمال کرتی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا رہنما ہے لیکن جب ایک مرد گندی زمان استعمال کیے بغیر اس کا جواب دیتا ہے تو یہ عورتوں کا مسئلہ بن جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی عورت کسی کے خلاف بازاری زمان استعمال کرتی ہے تو اسے اسی زمان میں رد عمل کی تو وہ قورت نہیں چاہیے اگر آپ سیاسی مخالفین یا درحقیقت کسی کے خلاف بھی گندی زمان استعمال کر رہے ہیں تو آپ عورت کارڈ نہیں کھل سکتے بس بہت ہو گیا اس بحث میں نامور صحافی حامد میر بھی حصہ بن گئے تاہم انہوں نے بقیہ عراقین کی نزبت دوسرے مسئلے پر بات کی انہوں نے کہا کہ ٹی وی پر پابندی لگا کر اگر واقعی بیانیاں نہیں بنتا تو پھر آج بتا ہی دیں کہ آپ کے دور حکومت میں صحافیوں پر پابندیاں کون لگاتا تھا صدر مملکت سے بھی کا ترمیمی آڈیڈنس کون جاری کرواتا تھا فواد چودری نے اس کے جواب میں اپنی ٹویٹ میں کہا کہ باجوہ صاحب نے بتا نہیں دیا دوبارہ بتانا ہے نوکریاں کیسے دلواتے تھے وہ بھی بتایا ہے خیال رہے کہ اتوار کے روز مریم اورنگزیب نے اپنی گفتگو میں عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ لاہور کے لوگوں نے کل عمران خان کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے مسئلے سیاسی نہیں نفسیاتی ہیں وہ توجہ ہٹانے کے لیے بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے ہیں حیران ہوتی ہوں کہ کون لوگ ہیں جو عمران خان کی جھوٹی کہانیوں پر یقین کر لیتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اب عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا اب آپ اس ملک میں سیلیکٹ ہو کر آ سکتے ہیں نہ کہ الیکٹ ہو کر عمران خان کی تمام سازشیں اور ایجنڈا ناکام ہو گیا عمران خان صرف جھوٹ بولتے ہیں وہ فراد اور دہشتگرد ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی